حضرت شاہ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگر تھا خوبصورت نوجوان تھا جس راستے سے گزرتا تھا تو ایک عورت اسے دیکھتی اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو ہمراض بنا کر اس نوجوان کو کہا کہ اندر کوئی مریض ہے آپ اگر اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دیں تو صحت مند ہو جائے گا آپ کو عجر ملے گا وہ نوجوان اپنے بولے پن کی وجہ پہ معاملے کی نذاکت کو نہ سمجھ دکا اعتماد کر بیٹھا جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے بند ہو گئے پھر وہ عورت کام نے آئی بغیر ہجاب گئے اور اس نے آ کر کہا کہ میں تو مدتوں سے تمہیں دیکھ رہی تھی تو آج وقت ملا ایک دوسرے سے ملاک کا تو نوجوان سمجھ گیا کہ میں تو اس وقت مطیبت میں گرفتار ہو گیا اس نے سوچا کہ کوئی ہیلا ہو چنانچہ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت قضائے حاجت کی ضرورت ہے اس نے بیت الخلا بتا دیا کہ کہاں پر ہے یہ نوجوان بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں جو پہانہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں اور جسم کے حصوں پر لگا لیا جب بیت الخلا سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے قریب بھی کوئی نہیں آنا پسند کرتا تھا اس عورت نے دیکھا تو کہن لگی کہ گندے انسان کھلے جاؤ میرے گھر سے میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتی چنانچہ دروازہ کھلا یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر سلامت نکلا لیکن پریشان دو وجہ سے تھا ایک تو بدبو لوگوں کو آئے گی تو وہ بھی پوچھیں گے کیا بنا اور ایک دیر ہو گئی ہے سبق میں میں کبھی لیٹ نہیں پہنچا اس ساتھ بھی ڈانٹ بلائیں گے جناتی یہ مدرسے میں آیا اور آ کر اس نے اپنے جو ہے غتل خانے میں جا کے غتل کیا اور اسی طرح کپڑے گیلے پہن کر کیونکہ نجاست ان پر بھی لگی تھی دھویا تھا گیلے کپڑے پہن کر درس میں پیچھے آ کر بیٹھ گیا شعبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے تم میں سے آج کون خوشبو لگا کر آیا کہ پورا کمرہ مؤثر ہے طلبہ خاموش رہے کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا بھئی اتنی زیادہ خوشبو کون لگا کر آیا تو طلبہ نے دوسری مرتبہ ہی در ادھر دیکھا ایک طالبہ نے کہا کہ حضرت فلان بچے سے خوشبو آ رہی ہے شعبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا نوجوان کی آنسوں سے آنسوں آ گئے اس نے کہا کہ حضرت میں اپنی عزت کی حفاظت کر کے گناہوں سے بچنے کی خاطر میں نے نجاست کو لگا لیا تھا میرا مالک کتنا قدردان ہے میرے قسم کی جت جت حصے پر نجاست لگی تھی اب وہی سے خوشبو آ رہی ہے چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی